آمد زیاد صاحب اس سے پہلے میں میا جاولتی صاحب کو بات جاؤں ان کی گورنمنٹ نے جو ہے ایف آئیے کا یہ جو کیس بنایا ہے عمران خان پہ جو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ شیخ مجیب کو اگر اس طرح ہیرو بنا کے پیش کیا جائے گا پاکستان کے کونٹیکس کے اندر اور ٹویٹر کے اوپر تو یہ بڑی غیر مناسب سی بات تھی اور وہ کہہ رہے ہیں میایی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تو دشمنوں کو جو ہے وہ بڑا بڑھاوہ ملے گا انڈیا کو انوائٹ کرنے والی بات ہے یہ تو کامنار صاحب بلکل یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے لوز وال پھیکی گئی ہے یہ اور دائرہ کس کے اوپر چھکا یا چوکا لگنا جو ہے وہ یقینی تھا ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ جو بہت بڑے تاریخی واقعات ہوتے ہیں علمیہ ہوتے ہیں اس کے لیے سماجی میڈیا کے پلیٹ فارم بہت ہی تنگ ہوتے ہیں اب یہ مطلب ہے ایک تو میرے خواہ میں خود بڑی ستہی سی بات ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو کہیں کہ جی اس کی وجہ سے جو تھا ملک دو لخت ہوا یا صرف یہ ہی ایک بنیاد تھی بات یہ کوئی بھی جو سانحہ ہوتا ہے اس کی جو پرورش ہوتی ہے وہ بڑتا برست میں ہوتی ہے اس کا پھل کوئی شخص کاٹتا ہے کسی کی غلطی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ ایسا کیٹلس اس نے کردار ادا کیا ہو لیکن پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے اگر ہم تاریخ کے تناظروں میں دیکھیں کہ یہ اجتماعی ناکامی تھی مغربی اور مشرقی پاکستان کی اس وقت کی قیادت کی کہ وہ جو ہیں ساتھ رہنے کے لیے کنا انڈسٹینڈنگ کا کوئی ایسا فارمولا نہیں بنا سکے آپ کو لگتا ہے کہ سیریس کیس ہوگا عمران خان کے اوپر اور کم از کم انگ کا ٹویٹر ایک آنٹ سکتا ہے اس کے اوپر یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کاروائی کی ہے گرمنڈ نے میرے خان میں دیکھیں جو اس وقت کہتے ہیں جذبات کی شدت ہے اور جو اس وقت لوگوں کا رویہ ہے آج بھی اگر دیکھیں آپ جو کوئر کمانڈر کانفرنس ہوئی اس میں بڑا باشکاف اس میں اعلان کیا گیا ہے کہ جناب ہم نو مہی کو بھولنے بھولانے کے لیے ماپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس تناظروں میں اگر میں کنیک کروں تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر حکومت چاہیے گی کہ پوری تناثر پر لیورج لیا جائے کیونکہ یہ جو لوز وال انہوں نے کی ہے اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ مطلب ہے میڈیا کے اوپر بھی جو کوئی اٹھا سکتے ہیں کیس کوئی بن سکتا ہے یا سماجی میڈیا کے عمران خان کے پلیٹرمز بند ہو سکتے ہیں بلکل ہوگا ایسا اور وہ کوشش کریں گے لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ کچھ چیزیں جو ہماری ہیں مطلب ہے بہت ہی اس کے اوپر لکھا جا چکا ہے پڑھا جا چکا ہے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے بغیر کانٹیکس کے بیان کرنا سوشل میڈیا پر خود ایک کوئیسٹنبل بات ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ بھئی بطور ایک تاریخ کے میں طالب علم کے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھوں ہمیں پڑھنی چاہیے کیوں نہیں پڑھنی چاہیے اس میں کوئی مضاحتہ نہیں ہے لیکن اس میں آپ یہ کہیں کہ جی فیلیر کی بنیاد جو ہے صرف ایک شخص ہے یہ آدمی ہیرو ہے یہ میرے خالبیں تاریخ کے ساتھ زیادتی ہوگی تاریخ کو آپ نے پوری طرح سمجھا نہیں ہے بہت ہی کہیا یہ خان پر میں شکایت ہو سکتی ہے لیکن اس سے پیچھے جو کچھ ہوا اور پھر جو مجیب الرحمان صاحب کا کردار تھا بین القوامی جو ہمارے مطلب سادش شک ہوئی تو بہت سارے عوامل مل کر جو تھے اس علمیہ کی طرف بڑھے تو بہت ہی سادہ تشریح ہوگی کہ ہم کسی ایک کو ہیرو قرار دے دیں اور کسی ایک کو جو ہے ویلن قرار دے دیں بہت کھو ٹھیک بیہ جاولیتی صاحب یہ تو ہر بندہ ہی کرتا ہے بھی میں نوازشری صاحب کی بات سنوا دیں مجیب کے اوپر انہیں کیا کہا تھا شیخ مجیب پر سنوائیں ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے ایس یوز کرتی ہے سنوائیں جی تو بہت جاولیتی صاحب جب آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ لوگ شیخ مجیب کو جو ہے وہ ہیرو بنا دیتے ہیں عمران خان کی طرح اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ماضی سے اٹھائیس مئی کو جو چارٹ سبھالا ہے نوازشری صاحب نے تو سارا کچھ ہی ماضی ہی تھا کہ ماضی میں کے ساتھ یہ ہوا ماضی میں سادشتی وے فورڈ کیا ہے نون لیگ کے پاس ایک نئی قیادت کے ساتھ پاکستان کی ایشیوز کو لے کے دیکھیں کامران دو چیزیں ہیں پہلے تو میں یہ حرص کر دوں کہ اس کو کبھی کوئی ہیرو بنائے یا کبھی اس کو کوئی زیرو بنائے بات یہ نہیں ہے بات اصول کی ہے ایک آپ نے آج حسینہ واجد کے حوالے سے بات کی ہے میں نے جو سنا جو پڑا میں نے کچھ اور بھی سنا پڑا ہے کہ وہ چیف پولنگ ایجنٹ بھی تھے محترمہ فاطمہ جنا کے اور کبھی بھی جس طرح نیاج صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے والاکار نہیں رہے ان کو تحفظات تھے ان کو شکایات تھیں اس وقت کے طاقتور حلقوں سے تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈریس کیا جاتا وہ مزید بڑھیں اور اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا جب چھے نکات اس نے دیئے تو پاکستانی جو تھے انہوں نے اس کو ضرور غدار کہا اور اس میں چھے نکات میں ایسی چیزیں ضرور تھیں مگر جو مماثلت آج عمران خان کے ساتھ پیش کی جارہی ہے یا کرنے کے کوشش کی جارہی ہے عمران خان جو تھے وہ چیف پولنگ ایجنٹ تھے پرویز مشرف کے ریفرنڈم کے اور جو شیخ مجیب و رحمان تھے وہ چیف پولنگ ایجنٹ تھے محترمہ فاطمہ جنا کے اور میں ایک اور عرض کرتا جاؤں کہ جو ابھی میرے بھائی زیاد صاحب نے بات کی حمود و رحمان کمیشن کے حوالے سے اب دو تین آراج اب ہوں تو اس کا حل ایک ہے کہ آپ حمود و رحمان کمیشن رپورٹ بھی پبلک کریں اس کو پڑا بھی جائے اور نو دس مئی کو جو کچھ ہوا ماسٹر مائنڈ نے کیا سولت کاروں نے کیا منصوبہ سازوں نے کیا اس کو بھی پبلک کیا جائے تاکہ دولوں کو پڑھ کے لوگ اپنا ذہن برائیں کہ کون پاکستان سے مطلب میں تو حیران ہوں کہ گورنمنٹ آپ کی ہے تو نو مئی کا آپ نہیں پبلک کرنے گورنمنٹ تو آپ کی ہے اس وقت یہ بھی عمر زیاد صاحب نے میں نے پبلک کرنا ہے اس کو کامران جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے آپ کی دانشوری پہ آپ کے ویل انفارم ہونے پہ کہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ دو تہائی اکثریت رکھنے والا پرائیم میسٹر جو ہے وہ اپنی کرسی نہ بچا سکا اور یہ ارینجمنٹ حکومت جو ہے اس میں آپ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیں گے تھوڑا سا خدا کا خوف کر لیں تیسری بات آپ نے ایک اور کیا آپ نے کہا کہ اٹھائیس مئی کو جو کچھ آپ نے دیکھا سنا اور کہا کہ ماضی کی چیزیں تھی ویب فارورڈ کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب تک آپ آج ادارے کے ترجمان جب یہ کہہ رہے ہوں کہ دوزار چودہ سے کمیشن بنائیں جوڈیشر کمیشن اور وہ سب کچھ بتائیں تو لوگوں کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے پبلک کو وہ کہہ رہے ہیں ترجمان تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دوزار چودہ سے سلسلہ شروع ہونے والا جو تھا وہ اداروں کے اندر بیٹھے جو جو لوگ تھے وہ عدلیہ کے ہوں یا وہ طاقتور حلقوں سے ہوں یا میڈیا کے کچھ لوگ بھی ہوں یہ سارے مل کے ایک پیج پہ تھے اور انہوں نے پاکستان کے لیے وہ فیصلے لیے جن سے پاکستان برباد ہوا آج میں یہ آپ سے ضرور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ دوزار اٹھارہ دوزار چوبیس کے اوپر نہیں بنانا چاہتے تو آپ دوزار چودہ سے شروع کر لیں بھئی آپ یہ دیکھیں کہ عدلیہ میں بیٹھے لوگوں نے کیا فیصلے دیئے اور پاکستان برباد ہوا آج چھے ججز کے خط کا ذکر آتا ہے آج جو سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوتی ہے اس کا ذکر آتا ہے تو میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ بھائی آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ آپ چھے ججز کا تو ذکر کرتے ہیں خط لکھنے والوں کا جن چھے ججز کا پانچ ججز کا ہم ذکر کرتے رہے کہ ان کے فیصلوں سے پاکستان برباد ہوا یہ منڈیٹرنگ جج لگے یہ لوگ جو تھے یہ فیصل کرتے ہیں کوئی ریزائن دے کے چلا گیا کوئی ریٹائر ہو کے چلا گیا کوئی ویسی چلا گیا کوئی ریسٹور ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیں کامران صاحب وہ ریزائن کر کے اپنی لگزری لائف گزارتے رہیں اور ہم دو وقت کی روٹی کو ترستے رہیں یہ نہیں انصاف انصاف یہ ہے کہ جنہوں نے پچیس کروڑ عوام کو رونے پہ مجبور کر دیا جن کے فیصلوں نے اور جن کی خواہشات پہ انہوں نے فیصلے دیئے ان سب کو کٹیرے میں کھڑا کرنا ہوگا آپ کا جی پوائٹ آگیا آپ نے ایک بڑی انٹرسنگ بات کی